سنگم نگری میں کمپ میلے کے مدنظر تیاری زور شور سے چل رہی ہے اسی کرم میں پولیس سرکشہ بھی مستعد ہے پولیس دوارہ چلائے جا رہے آپریشن کلین ابھیان کے انترگت ورحس پتیوار کو عوید اصلحہ کی تذکری کرنے والے گروہ کا بھنڈا فورڈ کیا گیا ہے پولیس ٹیم نے تین ابھیوقتوں کو موقع سے گرفتار کیا ہے اس بارے میں ڈی سی پی یمونہ نگر شردہ نریندر پانڈے نے بتایا کہ آج نینی پولیس اور ایس او جی یمونہ پار کی سنیوک ٹیم نے چیکنگ کے دوران عوید اصلحہ کی تذکری کرنے والے تین ابھیوقتوں کو پکڑا ہے گرفتار ابھیوقت بیہار کے منگیر اور مدی پردیش کے چھندوارہ سے کنٹری میٹ پسٹل لاکر بیچتے تھے جبکہ عوید دیشی تمنچوں کا یہی پر نرمان ہو رہا تھا پولیس کے مطابق گرفتار ابھیوقتوں کے قبضے سے تین عوید سوچالت پسٹل، دس عوید تمنچہ، عوید نرمت شستر و اصلحہ برامت کیے گئے ہیں پولیس پوچھتاچ میں ابھیوقتوں نے بتایا ہے کہ وہ بیہار اور مدی پردیش سے دس سے پندرہ ہجار میں پسٹل کھرید کر لاتے تھے جسے وہ بیس تیس ہجار میں انہی لوگوں کو بیچتے تھے پولیس پوچھتاچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ یواریلز بنانے کے لیے بھی عوید اصلحہ کھریدتے تھے پولیس نے ابھیوقت ناگش پانڈے، جلانی منصوری، نسیم عرف سلطان بابا کو گرفتار کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک خریددار برحمدین وشوکرمہ کو بھی گرفتار کیا ہے پوچھتاچ کے بعد ابھیوقتوں دوارہ بیچے گئے پسٹل اور تمنچوں کی برامدگی کو لے کر بھی آپریشن چلایا جائے گا گرفتار آروپتوں میں جلانی منصوری اس عوید کاروبار کا سرگنا ہے دیکھیں گے ہم لوگ یمنانگر کمیشنیٹ میں چیکنگ اور مقبیر کی سوچنا پہ جب ہم لوگوں نے دبش دی تو ہمیں تین کرمینلز ملے جو کی انٹر سٹیٹ، انٹر راجیہ، پسٹل اور انیا انیا اسلحوں کے سپلائر ہیں یہ تینوں، چھتیس گرڈ، ایمپی ان سب جگہ سے اسلحہ لے کر کے آتے تھے اور ان کو بھن بھن انیا جنپدوں میں انیا سٹیٹس میں سپلائے کرتے تھے ان کے پاس سے ہمیں دس پسٹلز ملی ہیں اور چھ بور ملے ہیں سب ہی بتیس بور کے ہیں اس کے علاوہ ہمیں دو بائکس بھی ملی ہیں ان سب ہی کے آس پاس ان کے پاس سے دیو بШ ملی ہیں